آج کی ایک اور بڑی خبر شراب گھوٹالے کے کیس میں اربین کیجریوال کو آج سی بی آئی نے اریسٹ کر لیا اور راؤز ایوینیو کوٹ نے آج کیجریوال کو تین دن کے لیے سی بی آئی کی کسٹڈی پر پھیج دیا سی بی آئی نے کوٹ سے کیجریوال کے لیے پانچ دن کی کسٹڈی مانگی تھی لیکن کیجریوال کے وکیلوں نے اس کا زوردہ ویروت کیا کیجریوال کے وکیل وکرم چودری نے سی بی آئی کے ایکشن کی ٹائمنگ پر سوال اٹھائے وکرم چودری نے کا سی بی آئی نے اگست دوہزار بائیس میں کیس پائل کیا سولہ اپریل دوہزار تئیس کو بطور گواہ کیجریوال سے پوچھتاچ کی اس کیس میں چار بار چارچی داکھیل کی گئی کہیں کیجریوال کا نام نہیں آیا وکرم چودری نے کا مگٹا ریڈی کی جس گواہی کو آدھار بتایا جارہا ہے وہ بھی جنوری دوہزار چوبیس میں ہوئی تھی اس کو چھے مہینے بیٹ چکے ہیں اچانک سی بی آئی کو کیجریوال کی گرفتاری کے ضرورت کیوں پڑی کوٹ نے بھی سی بی آئی کے وکیل سے اس کی وجہ پوچھی جواب میں سی بی آئی کے وکیل نے دلیل دی کہ سپریم کوٹ نے کیجریوال کو کیمپین کے لیے زمانت دی تھی اگر اس وقت انہیں گرفتار کیا جاتا تو غلط میسج جاتا سی بی آئی کے وکیل نے کہا جب سی بی آئی نے جیل میں کیجریوال سے پوچھتاچ کی تو وہ سہیوگ نہیں کر رہے تھے اس لئے انہیں کسٹڈی میں لے کر پوچھتاچ کرنا ضروری ہے سی بی آئی کے وکیل نے کہا کہ جیوال سارا دوش منیش سے سعودیہ پر ڈال رہے ہیں سی بی آئی کے وکیل نے کہا کہ جیوال نے اپنے بیان میں کہا کہ نئی شراب نیتی کا آئیڈیا سے سعودیہ کا تھا سی بی آئی کے اس دلیل پر ارمین کے جیوال نے ریئیکٹ کیا خود کوٹ کے سامنے ساری بات رکھی کہ جیوال نے کہا سی بی آئی کے بعد بلکل غلط ہے انہوں نے منیش سے سعودیہ کا نام نہیں لیا اور انہوں نے کہا کہ میں اور عام آدمی پارٹی پوری طرح نردوش ہے اسے ریکارڈ پر لیا جائے کہ جیوال نے کہا انہوں نے صرف اتنا کہا تھا کہ شراب کے دھندے میں پرائیویٹائزیشن کا آئیڈیا ان کا نہیں تھا ہانا کہ دونوں پکشوں کی دلیلیں سننے کے بعد کوٹ نے کہ جیوال کو تین دن کے لئے سی بی آئی کی کسٹڈی میں فیز دیا اب سی بی آئی انتیس جون کو شام سات بجے سے پہلے کہ جیوال کو کوٹ کے سامنے پیش کرے گی کہ جیوال کی گرفتاری کو سنجے سنگھ نے بی جے پی کے سازش بتایا سنجے سنگھ نے کہا کہ جیوال کی گرفتاری کے مدے پر پارٹی سپریم کوٹ سے لے کر سنسط تک لڑے گی انڈیا الائز کی پارٹیوں سے اس معاملے میں سنسط کو اٹھایا جائے گا اروند کی جیوال کو جمانت کے آدیس پر روک جو لگی تھی وہ روک ہٹنے کی پوری سنبھاؤنا تھی اروند کیجریوال کے باہر آنے کی سنبھاؤنا تھی اس سمیں سی بی آئی جاتی ہے کون سی سی بی آئی وہ سی بی آئی جو پچھلے دو سال سے سو رہی تھی وہ سی بی آئی جس کے سامنے سولہ اپریل دوہجار تیس کو پہلی بار اروند کیجریوال گواہ کے طور پر بلائے گئے آپ کو ان چودہ مہینے میں اروند کیجریوال کو گرفتار کرنے کی یاد نہیں آئی اروند کیجریوال کو کیندر کی بھاجپہ سرکار کے عصارے پر موڈی سرکار کے عصارے پر جھونٹے بے بنیاد تتہین بغیر ثبوت کے مخدمہ بنا کر ان کو فسائے گیا ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے میں انڈیا گڑ بندن کے تمام دلوں سے باتچک کر کے اس معاملے کو دیس کے سربوچ صدر میں اٹھانے کا پورا پریاز کروں گا کیجریوال کو لور کورٹ سے بیل ملی ایڈی نے اپیل کی ہائے کورٹ نے بیل کو سٹے کر دیا کیجریوال بیل کے لئے سپریم کورٹ گئے آج سی بی آئی نے ارسٹ کر لیا حالان کی کیجریوال کی بیل کی سٹے کورٹ سے ہوئی سی بی آئی کی ریمان کورٹ سے ملی لیکن ایمپریشن یہ کریٹ ہوا کہ سرکار کیجریوال کو جیل میں بند رکھنا چاہتی ہے پہلے کچھ لوگ کہتے تھے کہ جیل میں رہنے سے کیجریوال کو سمپیتھی ملے گی لیکن دلی میں کانگریس کے ساتھ ملکل لڑنے کے بعد بھی عام آدمی پارٹی ساتوں کی ساتوں سیٹے ہار گئی اس لئے جیل میں بند رہنے سے راجنے تک نفع نقصان تو کسی کو نہیں ہوا کیجریوال کے پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے سروے سروہ ہیں عام آدمی پارٹی اور سرکار پوری طرح ان پرندر پر ہے اور وہ ایک سٹینڈ لے چکے ہیں کہ وہ جیل میں رہیں گے پر مکہ منتری پس سے استیفہ نہیں دیں گے اس لئے سرکار اور پارٹی دونوں کا کام پرباویت ہو رہا ہے اس کا راجنے تک نقصان کیجریوال اور ان کی پارٹی کو خو سکتا ہے